ایسا مند ہو لیکن تمہارے والد کی بیماری کی وجہ سے تم تمہارے لئے ایسا ممکن نہیں ہے بسے تمہارے یہ دایا ارسام اتنے چلاک نظر تو نہیں آتے جتنا تم سمجھتی ہوئے اگر میرے ڈیڈی کو کچھ ہو گیا نہ میں آپ کو کچھ دیکھی پھر معاف نہیں کروں گی آنا دیکھی آپ نے ان کی میں آپ پر لکھ کر دے رہتی ہوں کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی کہیں نہیں جاؤں گے لیکن خدا کے لئے میرے باپ کو قتل مت کریں یوں سمجھے کہ اب اس فرم کی آخری دیل جل رہی ہے آپ دیکھئے گا کہ آمد قبیب ان کا بیب وہی حشر ہوگا جو جاؤں گی حشر کا ہونگا باپ دوریا نزدیک ہے بہتر علاج کی اپنوں کے قریب ہونے سے بڑا آسرا ہوتا تو تر بہاں تو سنایا کئی کئی دن تک مریضوں سے ملنے نہیں دیتے کسی کو وہ اس لئے تائے جی کہ وہ لوگ پوسٹ آپریشن کی ائر کو اپریشن سے بھی زیادہ حیمیت دیتے ہیں اور اسی چیز کی کمی ہے یہاں چاہے مریض کا تنہائی میں دم ہی نکل جائے عجیب ان لوگ کے پٹھوالی سوچیں ان لوگ اہے تاپل سے بطر اہے تاپل سے ان لوگوں نے شاید یہ حصول اس لئے بنایا ہے کہ وہاں پہ کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ دوسروں کی خبر کی نہیں کریں بہت تیر چلائیں گے تو ایک کارڈ پہ ایدیں گے یا گلدستہ پہ ایدیں گے کہ لو بھئی اسے باتیں کرو خیر اس طرح سویلا اور اگرام کہیں گے ہم نے تو اسی طرح کرنا ہے بھئی ہمیں تو ان کی تسلیح عزیز ہے بس بیٹی اور نہیں کھایا جاتا ہے آپ نے کھایا کیا ہے؟ یاد ہے نے ڈاکٹر میں کیا کہا تھا؟ میں کیا کروں میرا مرضہ قبول نہیں کرتا جو لکمہ بھی لیتا ہوں ایسا لگتا ہے مو کی طرف آتا ہے او بھئی یہ سب ان بلیتی دمائیوں کی کرمی کی وجہ ہے دیکھو نا چڑیاں مارنے کے لیے توپ کا گولا چلاتے ہی یہ ڈاکٹر دو بہت ان صدیت نہیں چاہنے ہی تو رہنے نہیں پرانے کہا کرتے تھے کہ اشتیاہ کے بغیر کھانا جو ہے وہ زیر کھانے کے برابر ہوتا ہے اور بائدوئی یہ ڈاکٹر بٹس صاحب تو میری سمجھ میں بلکل بھی نہیں آیا ہر ایک کو ایک ہی پرہیزی نسخات اجلیس کرتے ہیں نو ہری نو وری نو کری اب جیتے جیتے تو ایسا ہونی سکتا زندگی تو نامین تین چیزوں کا ہے اوہ ڈاکٹروں کی بھلی پوچھتے ہو بھئی خود کھاتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھتے اور بچارے مریضوں کا ہکا بھاری بات کر دیتے ہیں میں نے ڈاکٹر بٹس سے بات کیا انہوں نے رات کو ڈیری کی سارے ریپوز نیو یورک فیکس کر دی ہوگی اس کے علاوہ وہاں پہ میری ایک سہیلی ہے اس کے جو ڈیری ہیں وہ بہت ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں عبدالرحمن عبدالن کا نام دی شاہری بھی کر دی ان کو بھی فیکس پسپار رہی ہو تم کن کاموں میں پڑ گئی ہو بیٹا میری آلری ڈیری سٹیشن وہاں پر ہو چکی ہے یہ سفارشوں بغیرہ کی ضرورت تو ہمارے سسٹم میں ہوتی ہے اوہ اصل میں سوہیلہ بیٹی نے یہ سوچا ہے کہ اب یہاں پہ رہنا ہے تو یہی یہ طور طریقے سیخ لینے چاہیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب ہی چلتے ہیں تمہارے ساتھ اس کی کیا ضرورت ہے بھائی جان سوہیلہ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہے امریکہ کی پڑی ہوئی ہے امریکہ کو امریکیوں سے زیادہ جانتی ہے اوہ پھر بھی اوہ بھائی ہمارا دل نہیں مانتا کہ ایسے بڑے اپریشن کے وقت ہم لوگ تم سے دور ہوں کیوں بھائی شباب بیسے بہت 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 بلیں گی باتیں کرتا ہے بھائی جان بہت ایسے ہاتھ سے کی بھی ایسے تھوڑا سا فرک پڑ گیا ہوں ورنہ تو یہ ساری گاؤں کے آنکھوں کا تارہ تھا پڑھائی میں بہت تیز تھا ہم اسے مجھے یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں وہ تو بہت ہسلا دیتے ہیں جی کہتے ہیں بہت امپروومنٹ ہے اگر ایک آپریشن اور ہو جائے تو تو بولتے کیوں نہیں بولو نا آپریشن میں کوئی مسئلہ ہے کیا تم بتاؤ سوئی کیا بات کیا ہے احمدین آپ لوگ بتاتے کیوں نہیں بات کیا ہے بولیا بات یہ جھجک رہے ہیں بس اب بات میں بتاتا ہوں تمہیں پہ رسل انکو ٹریکٹروں کے مسئلے میں کافی نقصان ہو گیا ہے اور پھر یہ کہ اکمر کے علاج پر خاصی رقم خرچ ہو گئی اور دوسرے آپریشن کے لیے ساٹھ ستن ہزار کا نسخہ ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں کچھ رقمہ بیج کر بندوبست کر دیتا ہوں اب سب کچھ تو فاطمہ کا ہی ہے نا رہا میرے خرچے پانے کا اس کا کیا ہے اب نے ہی کیا گیا ہے چلتا رہے ہیں خال بہتا ہوں یہ بھی کوئی بات ہے خوش رہے سب سے زیادہ رضا تم سے نہ رضا یہاں دکھو میرے تم نے مجھے کیوں نہیں بتا پہلے ہاں اکمر اب بیٹا بہت سو سو تم یہاں سے آپریشن کرائے بخیر واپس نہیں چھو گئے اس کا کیا ہے میں آپ کسی کی کوئی بات نہیں سنو دیکھیں یہ صرف میرا فرض ہی نہیں بلکہ میرا حق بھی ہے آپ کے ہم پر پہلے کم احسانات جو احمد دین اگر آئندہ تم نے یہ احسان و احسان کی بات کینا تو میں سچ مجتمع سننا راست شاؤ کر یہ تو بھی حد کرتی ہو یہ تو میری پنبہ خدا بشپن کے دوست ہو ہاں اور یہ اکمال اور یہ سوحید کہ مجھے اپنی عورات کی طرح سے عزیز ہے یہ تو زیشان کی طرح سے اور پھر اب تم ہم جو ہیں ہم تو سمدھی بن رہے ہیں زردہ رشتہ دیکھو اور تمہاری یہ باتے دیں اتنا تقلل کر رہے تم اس سے اچھا میں اب میں کسی کی کوئی بات نہیں سنگا بالکل یہ تہہ یہ زیشان پتہ نہیں کہاں ہیں صبح سے نظر ہی نہیں آئے تو اس میں اتنا پریشانی کی کیا بات ہے اس طرح تمہارا پاسپورٹ تمہارے قبضے میں آ جائے گا اور وہاں یہ لوگ کوئی زبردستی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگے اور جو ہی گاڈ بلنگ تمہارے والد صاحب ٹھیک ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ سب میرا وہم ہو ٹھیکن مجھے لگتا ہے تائے جی کوئی چکر چلا رہے ہیں اب بھلا ڈیڈی کو واپس لے جانے کی کیا ضرورت ہے ہم لوگ یہیں سے فلائے کر سکتے ہیں بات تو ٹھیک ہے اب انہوں نے کسی منت وغیرہ کا چکر چلایا کہتے ہیں پہلے صاحب لوگ ہماری خاندانی درگاہ پر جا کر سلام کریں گے نیاز ہوگی دعا کرائی جائے گی اس کی بات کافلہ روانہ ہوگا تو پھر؟ تو پھر مجھے یہ شبہ ہے کہ وہ اس آر میں میرا نکاح شہباز سے پڑھوانا چاہ رہے ہیں مجھے کسی ریاکشن یا احتجاج کا موقع دیے بغیر ہے تو وہ وزن تو ہے تمہاری بات میں پھر کیا کیا جائے دیکھو اگر ڈیڈی کے آپریشن کو مسئلہ بیچ میں نہ ہوتا تو تمہیں کسی کی پڑھوانا کرتی اب اگر ہم اس خطرے سے بچنے کے لئے شادی کر لیتے ہیں تو دنیا کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے مگر ڈیڈی کو بہت تکلیف ہوگی اور میں نہیں چاہتی کہ اس حالت میں میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات تمہارا خیال بالکل درست ہے کہ اگر ان حالات میں ہم نے کوئی خلط قدم اٹھا لیا تو لیکن لیکن دوسری طرف میرے خیال سے ہمیں بابا سے مشورہ لے لینا چاہئے وہ ضرور کوئی دوسرا حل نکالنے گے موسیقی 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 آیت کے نا آیت اس کا کیا مطلب ہے با جان میری حفاظی کو بہت اچھی تو نہیں ہے لیکن اس شیر کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اجاز جو نکار دے کیا تھنگی ہوا اور میرا جیسا اس ہوا کا پیغام شناس دوبارہ آئیں کے نا آئیں با 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 بہت خود کیسا عظیم شاہد ہے جانسا کیا پکر کیا فرصفات ہوسکر اور کیسا بے مثال عاشق رسول کیا میں سمجھتا ہوں کہ رسول پاک سے محبت کرنے والوں کا تو کوئی شما نہیں لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو جنہوں نے اس محبت کا صحیح معنی میں حق ادا کیا تو کیا شیر ہے کہ بحر میں اس میں محمد سے خجالہ خجائے سے دے کر کی محمد سے وفا تو ہم پیدے ہیں یہ جہاں چیز ہیں کیا لوہ و قلم پیدے ہیں تک کیسا کیسا بے مثال تو اللہ جواب شیئر کہا ہے علامہ صاحب بہتنا بیٹی مجھے کسی کتاب میں سے پڑھ کر سنا رہی تھی کہ علامہ صاحب نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اول تو ان کا حساب ہو ہی نہیں لیکن اگر یہ ضروری ہے تو کم از کم اتنا ہو کہ یہ پوش پڑھتا حضور اکرم کی موجودتی میں نہ بہتنا ہو شیئر کچھ یوں ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فخیر روزِ محشر عزرِ حائے من فزیر کرتو می بینی حسابم نا گزیر از نگاہِ مصطفیٰ بنا بگیر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ و اکبر اللہ و اکبر کیسے جی بات ہے بھائی جان کہ ہمارے نبی پاک نے اپنے غلام حضرت دلاز حفشی کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے رنگوں نصب کی چیز دیوار کو کرا دیا تھا افسوس کہ ہم نے انہیں پھر تعمیر کی جس آدمی کے پاس طاقت ہے دولت ہے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے اور وہ غریبوں کو گھتوں کے را سے دھتکارتا ایک وقت تھا کہ میں بھی چودیوں کی باتوں کو تمہاری طرح نہیں سمجھ باتا تھا میرا خیال تھا کہ وہ ہی عزت دینے والا ہے اور وہ ہی ذلت دینے والا ہے اور جس کو وہ عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے یہ اس کا حق ہے لیکن اب تو وقت گزر گیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا ہر چیز میں جانب اللہ ہے تو جب بھی ہدایت ملے اس کو اس کا توبہ سمجھتے خبور کر لینا چاہیے بے شک تمہاری یہ بات ٹھیک ہے بھائی جان کسی غلطی کا تیر میں پتہ چلنا اس غلطی کی حدام نہ چلنے سے تو بہرہ اور بہتر ہوتا ہے افسوس تو ان لو کے حال پر ہوتا ہے نا تو زندگی بھر اپنی چہالت و کشتگری میں ٹو بھی رہتے ہیں اور کبھی خلا نہیں پاتے ہیں دیکھنے 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 موسیقی موسیقی چوہدری ارسام سب کہاں ہیں؟ چوہدری صاحب بیمار ہو گئے ہیں انہوں نے لے کے بڑے ہسپتال شہر چلے کے نہیں تھے کوئی نہیں ہے آجا ٹھیک ہے مربانی موسیقی موسیقی یہ ابھی ڈویسا کھ سے ہی ہے کچھ بھی بات رہا it was great fun 12 بار ویجا کسی کیوں ابھی اب من میری اسے بات کریں ہمارے دو دن میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے تو رہے دو داستہ ہو گی نا وہ نہ میں مانگوں نہ پڑی شاہل ہے آہاں کیا بلدہ پاکستان آگے ہے ہاں بیٹا تو اس میں سے کوئی راستہ نہیں کیا کوئی کونٹیکٹ نہیں کیا آہاں بھاری شاہل ہے پہنچاوڑی شما ہوں وہ آپ سے بات کرنگا ہاں بھو ابانچ میں سوپاکستان آہاں آہاں بھو اب بھنی آہاں مج Eye i'll talk to you صبح کہ میں اس منا سے بات کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاتھ خدا و میں سوپاکستان آہاں بہت پیار کہی اسے گا میں صبح بات کروں گا خدا لکھ موسیقی 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 اس کا مطلب ہے کہ اصل قاتل مرڈر کروایا ہے وہ بھی پکڑے جائیں گے اصل قاتلوں کو کسی کو پتا ہی نہیں ہے تو پھر کریئے کہ انصاف کو لٹکانے کے لیے دو تین گردنیں مل جائیں گی اور کیس داخل دفتر ہو جائے گا شروع سے یہی چلتا آ رہا ہے مگر جب اصل قاتلوں کا پتا ہے ایمین کہ اتنے بڑے پولیس آفیسر کا مرڈر ہوا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور جبکہ گوائیاں بھی موجود ہیں گوائیاں تو موجود ہیں یہ بڑا عجیب چکر رہتے ہیں یہ جو قرائے کے قاصل ہوتے ہیں اول تو یہ بکرے بھی جاتے ہیں پالفرس کا لوگر کبھی قابو آ بھی جائے تو بھارسی چڑ جاتے ہیں مگر اصل قاتلوں کے نشان بھی نہیں کرتے ہیں کیوں میرا مطلب ہے میں نے کہا ہے بیرے یہ بڑا لمبا چکر ہے تو سمجھو کہ جو لوگ یہ کام کراتے ہیں اس کا بڑا بھاری معافضہ دیتے ہیں انہوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اگر کرتار ہو جائیں اور پہ کیس چلے اور سزا ہو جائے تو ان کے لوائیٹرین کی دیکھ بھاگ کرتے ہیں انہیں معاشی تحفظ ورام کرتے ہیں میں سمجھو کہ یہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے یہ مطلب ہے کہ دونوں پہ کام سکتا رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ حصے دے کر کسی کو بھی قتل کروایا جا سکتا ہے نہیں اتنا آسان بھی نہیں ہے اور اب تو یہ اور مشکل ہوتا جا رہا ہے چودریوں کو یہ قتل بہت مہنگا پڑے گا چودری اکرام سویلہ کے والد خاصے مختلف آدمی ہیں سنیا ہے کہ آج کل آسپیٹلائیز ہے کہاں ہے آپ لوگ وہ آئیے جہاں بھی آپ نے سنامگارہ کرنا ہے یہ ہم منت مانگیں میں ہی رہوں گے چودری اکرام اور تم ہی اس کو سمجھاؤ یہاں اکیلی رہ کے چاہ کریں میں چھوار سال امریکہ میں اکیلی تو رہی ہوتا ہے اور میں ہمیں اکیلی تو رہی ہوتا ہے اوہ بھئی پھر بھی تمہیں ان باتوں کا پتا ہونا چاہیے دیکھونا نیک روموں کی دعاوں میں بڑا اثر ہوتا ہے میرا خان میں ان کی دعاوں سے زیادہ ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے سے زیادہ فائدہ اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھائی جان باتوں میں اس سے کوئی نہیں جیت سکتا اس انفرمیشن کے سلاب نے جوان نسل کو گوڑوں کا استاد بنا دیا ہے اوہ بھئی سوزیق رام بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم وہیں بیٹھ کے تیہ کر سکتے ہیں وہ باتیں وہیں پہ تیہ ہو سکتی ہیں اور ان باتوں کو تیہ کرنے کے لیے سویلہ کا وہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے ایسی کے باتیں ہیں جو یہاں پہ نہیں ہو سکتی تائے چی اگر آپ کا ارادہ مجھے ایک بار بھی قید کرنے کا ہے تو پھوچ جائیں گے آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے اس کا پکا انتظام کر لیا ہے وہ تو ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہو گیا تھا چلو ٹھیک ہے پھر تم یہی رہو ہم پرسوں آئیں گے تو پھر بیٹھ کے بات کرنے چہ جن وہ کوئی مہمان ہے آپ سے ملے آئیے جی موسیقی 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 چلو ٹھیک ہے موسیقی موسیقی کیلئے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں کرتے اور پھر یہ تو ہسپٹل ہے اچھا پبلک پلیس اوکے لیکن جب میں نے تم سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ آئندہ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو ریلیکس مائی دیرز جس ریلیکس بھبا یہ تم کیوں بھول رہی ہو کہ یہ دنیا تمہارے اشان پر چلنے کیلئے نہیں بنائی گئی اور میں اپنے فیصلے خود کرنا پرسند کرتا ہوں تم اتنے گھڑیاں نکلو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اچھا وہ تمہاری فیملی کو یہ علم ہے کہ زیشانہ اس کے والد آج کل یہی پا جاتے ہیں میرا بھی کچھ یہی خیال ہے اور وہ تمہارے انکل کیا نام ہے ان کا چودری احسام اسے گہرے قسم کے آدمی لگتے ہیں ان کے لیے یہ اطلاع خاصی دلچسپ ہوگی تو گویا تم مجھے بلیک میل کی دھمکی دے رہے ہو دے تو نے رہا لیکن ہاں کبھی اگر زندگی میں ضرورت پڑی تو یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لو میں اپنی اور اپنے حقوق کی حفاظت کرنا جانتی بھائی وہ تمہارا ڈبو قسم کچھ اور بتا رہا تھا اس کا بھی تمہاری طرح دماغ خراب ہے ریلی پھر تو اس سے فارم سے پہلے دوستی کر لینی چاہیے بھئی وہ بہت مشہور قسم کا شیر ہے نا کہ خوب نیبے کی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو they'll have an excellent time میری سمجھ پہ نہیں آتا کہ تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تمہارے میں ایک عجیب سی کشش ہے جو مجھے ہر وقت تمہاری طرف کی اشتی رہتی ہے کرتا ہوں کوشش بہت دھیان اٹھانے کی لیکن کمبخت بڑھتے نہیں دیکھو تیمور پلیز میری پوزشن سمجھنے کی کوشش کرو میں اور تم دوستے اور آئندہ بھی دوست رہ سکتے لیکن ہمارا تعلق یہی تک رہے گا پلیز I'm in love with somebody اور میں پنی سندگی کے باقے دن صرف اور صرف اس کے ساتھ گزارنا چاہتی پلیز پلیز بی ای جنٹلمن میرے راستے سے ہر جوب پلیز نو نو اب نہیں ساری زندگی یہی لفظ سنا ہے میں نے کہا پلیز میرے لیے یہ کر دو پلیز میرے لیے یہ کر دو پلیز پلیز لیکن اب نہیں میرا باپ اپنی بیوی اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا اتنا سا دام ہے اتنا سا اسے ہی اپنی نئی بیوی اور بزنس سے فرصت نہیں ملتے تھے ہاتھ انتائی کی قبر پر لات ماری اس نے اور مجھے بورڈنگ ہاؤس میں داخل کر دیا مہینے کے آخر میں صرف اپنی جگہ سے پیسے بھیجتا تھا اس کے پاس مجھے ملنے مجھ سے بات کرنے اور میری بات سننے کا وقت نہیں ہوتا تھا اگر میرے لیے کچھ ہوتا تھا تو صرف پلیز پلیز تیم اور میری ماں وہ میرے باپ کے اس دوست کے ساتھ چلی گئی جس کی وجہ سے یہ سارا چھگڑا ہوا تھا بقول اس کے اس کا نیاں شوہروں سے مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں دیتا تھا اور اگر کبھی غلطی سے اس کی ملاقات مجھ سے ہوئی جاتی تھی تو اس کے خودوں پر صرف اتنی سی بات ہوتی تھی کہ تیمور بیٹا try to understand میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو بی اگوڈ بوئی تیمور بی اگوڈ بوئی کہ ساری دنیا میں صرف میں ہی اچھا بننے کے لیے رہ گیا ہوں بولو مجھے پتا رہی تھا کہ کہ تمہیں اپنی زندگی میں اتنے دکھ چہلنے پڑے کہ ایش کاشمد والی کچھ کر سکتی موسیقی 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 جو دوست ہی نہ رہا اس سے اب بلا کیا ہے موسیقی جو دوست ہی نہ رہا اس سے اب بلا کیا ہے موسیقی میرے خدا محبت کا سلسلہ کیا ہے میں خدا یہ محبت کا سلسلہ کیا ہے جو دوست ہی نہ رہا اس سے اب دلا کیا ہے جو دوست ہی نہ رہا اس سے اب دلا کیا ہے جو دوست ہی نہ رہا اس سے اب دلا کیا ہے بات دوستی یہ دشمنی کی نہیں ہے سیدہ بات اصول کی ہے سلسلہ پہ وہ لوگ ظلم کرتے ہیں سلسلہ ہمارے بیری کی پسند ہے اس کی حفاظت اس کی نکتاشت نہ صرف یہ کہ ہماری سبتاری ہے بلکہ ہمارا فرض بھی ہے نہیں میراوں لوگوں سے کوئی چکلانی ہے آج تک جو بھی بات ہوئی ہے انہوں نے بہت کی ہے آپ کے کہا نہ کریں میں گاؤں نہیں گیا ہوں اور نہ چاہوں گا ہاں وہ لوگ ہیں تو یہی مگر ان کو میری اور زیشان کی موجودی کے علم نہیں ہے نکلی رحمان سے بات کی ہے وہ سلسلہ کے نئے پاسپورٹ کا انتظام کروارا ہے سلسلہ کے نئے پاسپورٹ کا انتظام کروارا ہے ہماری کوشش ہوئی کیا میں ایک خلایر سی پاسید تم لوگ یہ در ہی تھا روک آپ کسی کو انتر رہا دیں چھوڑی شاید پاکستان ہے اور یہاں ہمارا کوئی دشمن آپ سے چھپا نہیں دے دشمن میری میری آپ سے کیا دشمن ہے ہاں سچ کہاں تم نے پاس دشمنی تو برابر کے لوگوں کی اپتی ہے نا اگر کیا کیا جائے دمانہ احسا آگیا ہے کہ اشراف اور کمی برابر کی کرسیوں کو پیٹھے لیں پاؤں کی جوتی سیر چڑھنے لگ رہی ہے تاٹ کے دکڑے مخمل کا حصہ بننے کا سوڑی ہے لیکن میری ایک بات یاد رکھنا اپنا دانیان تم نے دبائی میں جو کشوی کمایا ہے اس سے ہزار گنا زیادہ کما لو اور اس پر کھڑے ہوگے اپنا کت بڑا کر لو پھر بھی تم میری حویلی کے اندر نہیں جاک سکتے نا بہت اونچی دوارے ہیں اس کے دیکھیں سیدی آپ اچھ چل کر میری دروازے دکھر آئیں اور مہمان کی عزت کرنا میرا فرض ہے آپ تشریف رکھیں رہی بات برابر کی تو برابر تمہیں آپ کے سرور پہ ٹھونڈا کیونکہ انسانوں کے درمیان برابری قدشتہ میری رب اور اس کے رسول کا قائم کیا ہے ہوئے میں بیٹھنے نہیں آیا ہوں میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ کل شام تک تم باپ بیٹا اگر یہاں سے اپنا مو کالا کر کے نہیں گئی تو تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوں گا اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں میں اتنے پولے مت بنا ہوتا نیال وجہ تم اچھی طرح جانتے ہو سویلا میں تجھی نہیں میری آنے والی باؤ بھی ہے اور اپنی باؤ بیٹھیوں کے طرف اٹھتے والی آنکھ ہم ڈیلوں سمیت رکھان دیا کرتے ہیں چانسی صاحب اگر آپ کی کوئی محراز کی ہے تو مستن ہے باہ ان بچوں نے آپ کا کیا دکھا رہا ہے اور اہی بات دنیاوی ملتب کی تو آپ کو شادل نہیں ہے زیشان کروڑوں کی جہداد کمارک ہے شادل مگر جیسے پیس کام خری سکتا ہے اوہ 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 میں تم سے بیعث کرنے نہیں آیا میں تو تمہیں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ یہاں سے تفاہ ہو جاؤں کی شکل گھوم کرو ایسا نہ ہو کہ میرے زمد کا پیالہ چھلک جائے اور جاں جاں ہر چیز کی طرح سے برداش ہو رہے طرح پر ایک حد ہوتی ہے مستر ارسام ایک حد ہوتی ہے جاں تم اور تمارے دوسرے جیسے لوگ جاں نا ان کے دماغ میں یہ جو بس طریقہ خانداز خوز گیا نا کہ حکومت کرنا صرف اسے تم لوگ کا برث رہی چھے تیار دکھو کہ اب انتلوں میں دل میلا وہ دن گئے جا تماری مشکور و بے بس رہایا تماری بلکوں کی جمبش میں جیتیوں ملتی دا ہوتی ہے چکر یہ تمہیں آتا تو کھلک یہ جب باہر جاں کو اور دیکھو کس چار در پیدود نیدی آسمان سے غلام سورج سے گزار چکے ہے اور اب تمہارا سیا تمہارے پٹ کے پرابر آ کیا رہا ہے کب تا کب میں آپ کو دو کر دو گے کب تا کب تم نے مجھے تمکا رہی مجھے چودری ارسام کو جس کے دروازے پہ تمہاری نسلیں ناک رگڑا کرتی تھی مجھے بھی معلوم ہے کہ تمہاری باپ تادا انگریزوں کا کھڑتے ہونے لائک ان کی گھوڑا گھاڑیوں میں بکیوں میں کھولو کی جگہ چودہ کرتے تھے ان کی غلاموں کی طرح سے ان کی اشاروں پہ نرسہ کرتے تھے تم کیا بات کرتے ہو نسلو مجھے بات کرتے ہیں 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 نے کہا کمی دلاشتا سکھتا پیدا کہ دلاشتا